مبارک پور شایر ممبئی میں رہ کر فلموں کے لیے لگ بھگ چالیس سے زیادہ گانا لکھ چکے ہیں جس میں فلم مدہوشی کا وہ گانا بھی شامل ہے اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہیں اور بہت سے ایسے گانے لکھی ہیں جو دیش ہی نہیں ویدیشوں میں بھی کافی چرچے میں ہیں شکیل آزمی اردو کے بہترین شاعر ہیں جو دنیا کے ویبھنے دیشوں میں اپنی شاعری پڑھنے کے لیے جانے جاتے ہیں شکیل آزمی نے اپنے شیروں کو پڑھنا شروع گیا تو لوگوں میں غزب کا اتصاہ دیکھنے کو ملا اور انہوں نے سبھی کا منموہ لیا وہیں سی آئی بی انڈیا نیوز سے بات چیت میں شکیل آزمی نے آزمگڑ سے ممبئی فلمیں دنیا تک کے سفر کے بارے میں وستار سے کھول کر بتایا انہوں نے کیا کچھ کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں میں آزمگڑ میں سہریہ ایک گاؤں ہے نظام آباد کے پاس اب یہ جو تحصیل ہے نظام آباد وہ سہریہ میں ہی سمجھو ہے تو میں وہاں پیدا ہوا وہ میرا ننہالی گاؤں ہے میری نانی نے میرے مامو نے میرے نانا نے میری پرورش کی بچپن میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی پھر تیسری شادی کر لی اس لیے میں اپنے گاؤں سیدھا سلطانپور نہیں رہ سکا اور ننہال میں میری پرورش ہوئی اور چھوٹی عمر میں ہی میں ایک بار بمبئی چلا گیا تھا گھر چھوڑ کے ایک سال کے بعد آیا تو پھر میں نے اپنی پڑھائی کا جو سلسلہ رکا ہوا اس کو پورا کیا اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد واپس بھاگا میں تو پھر واپس نہیں آیا اسکول بمبئی گیا پھر بمبئی سے میں سکھو گجرات چلا گیا گجرات کا ایک شہر ہے بڑھوڈا بڑھوڈا میں 1984 میں میری شائری شروع ہوئی وہاں سے میں ایک بار پھر بمبئی آیا بمبئی سے پھر میں بھروچ آیا گجرات کا ہی شہر ہے بھروچ دو سال بڑھوڈا رہا دو سال بھروچ رہا دس سال میں سورت رہا میری شائری سورت میں ہی پروان چڑھی میرے دو شہری مجموعے سورت میں ہی چھپے سورت سے میں بمبئی آتا جاتا تھا فلموں کے لئے اسٹرگل کرتا تھا دو ہزار ایک میں دو ہزار ایک میں فروری میں میں پوری طرح سے رہنے کے لئے تہے کر کے اپنے آپ سے وعدہ کر کے بمبئی آ گیا کہ اب مجھے جو کچھ بھی ہوگا یہی پہ رہنا ہے چاہے جیوں یا مروں چاہے جو بھی حالت ہو بمبئی میں ہی رہنا ہے مجھے کیونکہ اگر آپ کو فلموں میں اسٹرگل کرنا ہے تو بمبئی میں رہنا پڑے گا دو ہزار ایک فروری میں میں بمبئی گیا تھا اور دھیرے دھیرے میں نے فوٹ پاس سے زندگی شروع کی تھی دھیرے دھیرے کام ملنے لگا دو تین سال کے بعد ہی مجھے گانے مل گئے فلمیں مل گئیں میری پہلی فلم تھی وہ تیرا نام تھا جی ہاں وہ میری پہلی فلم تھی اس میں میرے دو گانے تھے اس کے بعد مدھوشی زہر تیزاب دائیسیڈ آف لو نظر وہ لمحے دھوکہ شو بیز ایسے بہت ساری فلم ہیں ایدھر پھر میری تھپڑ فلم آئی کافی ہٹ ہوئی تاپسی پننو انبوہ سینہ صاحب ڈریکٹر ملک آرٹیکل ففٹین شادی میں ضرور آنا ای 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 سی بہت ساری فلمیں ہیں سب ملا کے چالیس فلمیں کر چکا ہوں میں شہرت اور کاروبار شہرت اور کاروبار جب آپ کے ہنر میں آپ کے فن میں آتا ہے وہیں سے کمزوری بھی شروع ہوتی ہے لیکن جو اچھے فنکار ہیں سمجھدار ہیں بڑے فنکار ہیں وہ اس دائرے میں بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں زندہ رکھتے ہیں ایسی کئی مثالیں ہیں پہلے تو بہت ساری مثالیں تھیں لیکن ایدھر سامنے کی ایک مثال تھے ندہ فازلی صاحب بشیر بدر صاحب بشیر بدر صاحب فلموں میں نہیں تھے لیکن ندہ فازلی صاحب فلموں میں بھی تھے مشاعروں میں بھی تھے اور عدب میں بھی تھے ان سے پہلے تو بہت ساری مثالیں ہیں کیفی آزمی صاحب سبھی لوگ فلموں میں بھی لکھتے تھے منچ پہ مشاعرہ بھی پڑھتے تھے اور عدب بھی لکھتے تھے تو میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہوں اور شاید میں اب اس کے بعد تنہا شاعر ہوں جو تینوں منچوں اس کارکرم کی ادھیچتہ سرائمیر کے پورو چیئرمین عبید الرحمان بابو اور سنچالن پرسید شاعر مختار معصوم آزمی نے کی اس افسر پر شاعر خالد کمال بھارت حادی سلیمان اکتر شمشی چونکی پربھاری کملنین دوبے ابو حاشم ایڈوکیٹ شاہد فاروقی فیصل نعیم آزمی آئی ایش پی ادھیچ اکتر رضا انساری وسیم اکرم آدھی لوگ موجود رہے سی آئی و انڈینوز کی سبی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبی خبروں کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں